بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر آپ کو شکریہ میں مختوب طاہر راشدین صاحب کو اس ہاؤس کا ممبر بننے پہ مبارک بات دینا چاہوں گا اور میں پنجاب کے عوام رحیم یار خان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کو کامیاب کروا کے بھاری اکثریت سے کامیاب کروا کے نفرت تقسیم اور گالم گلوچ کے سیاست کو شکست دلوایا ہے جنابی سپیکر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب کا تنظیم کو نیشنل اسیمبلی کا فلور پہ کھرا ہو کے مبارک بات دینا چاہوں گا جنابی سپیکر یہ میرے وہ سپھائی ہیں جو چاہ جو بھی حالات ہو چاہ وہ ملتان کا بائل ایکشن ہو یا رحیم یار خان رحیم یار خان کی بائل ایکشن ہو وہ ڈٹتے نہیں ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں وہ ہر فتنہ کا مقابلہ کر کے جھوٹ پروپاگینڈا اور گالم گلوچ کا سیاست کا مقابلہ کر کے عوام کی طاقت سے ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کے یہاں پہنچے جنابی سپیکر یہ وہ امیدوار ہے جو ہر پولنگ سٹیشن کا فارم 45 آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ جو میرے ساتھیاں موجود ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ملکے آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر اس طرح نہ کریں آپ کے بھی چھے ممبران نے بولنا ہے جمہوری سفر میں ساتھ چلے ہم اپنا سیاست کو فعل کرے صدارہ کو فعل کرے چارٹر آف ڈیموکرسیز تے کرے مگر اس سے پہلے ایک بنیادی باتیں کرنا پڑے گا جنابی سپیکر کہ پاکستان کی سیاست میں کیا وہ جو ہارتے ہیں وہ ہار ماننے کے لیے تیار ہے اور جو جیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا یہی یہی سیاست رہے گا کہ میں جیتا تو واہ واہ میں ہارا تو دھان لی اگر ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے بننا ہے تو عوام کے فیصلے پر بھروسہ کرنا پڑے گا عوام کے فیصلے پر اعتماد کرنا پڑے گا میں اس الیکشن میں جو سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ الیکشن ہمارے ساتھ تلے ہمارے سیاسی اتحادی حکومتی اتحادی اور وہ آزاد امیدوار کے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے سب ایک ہو کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام اس وقت سازشی سیاست کے ساتھ کھرے نہیں ہیں پاکستان کے عوام اس وقت گالم گلوچ کی سیاست کے ساتھ کھرے نہیں ہیں پاکستان کے عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھرے نہیں ہیں ہیٹم چگہ بھی بائいلیکشن ہوئے ہیں جنب کرد چگہ بھی بائیلیکشن ہے جنب اس کا � چیف رکھی تو لوڈ ہے ہوجی ہوتے ہیں اور اتنا نالا ہے جنب اس میں جنب میلے کر توڑا مرد ہوتے ہیں ہیں اور اعتحادی جماعتیں جیتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اس وقت کہاں کرے ہیں اور کیوں نہیں جب کل رات کل رات جو پورے پاکستان نے ایک بیان پرا ہے قیدی نمبر 804 کا اور اس بیان میں اس شخص نے اپنی سیاست کو چمپانے کے لیے اپنے ذاتی مسئلے میں اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے جناب اس بیسے یا آپ میں تجویز کر دیتا ہوں طریقہ انصاف کو کہ اس کو آپ تقیقات کرے کہ کیا یہ واقعی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں اس لیے کل تک ہم تو ایک بہت مصفت ڈریکشن میں چل رہے تھے جناب سپیکر ہم نے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس سے میرے امید تھا اور ہے کہ ہم جمہوریت اور انہیداروں کے فائدے میں لیجسلیشن کریں گے کل رات ایک حملہ کیا ہے جناب سپیکر جو کہ ایک بار پھر جمہوریت پہ ایک ہمراہ ہے یہ ایک اتنا ایسے پرووکیٹیو سٹیپ ہے کہ ایک طرف موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹمٹ آف کوٹ کیا گیا ہے دوسری طرف آمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائیں گے اس عوضہ کو متنازع بنانے کے لیے تو جناب سپیکر اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کونسیکوینسز ہے ہمارے آئین ہمارے قانون کے مطابق اور ان کونسیکوینسز کو اس کو بغتنا پڑے گا اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے خان صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو جو مسئلے خان صاحب کے لیے بنیں گے اور خان صاحب کے جماعت کے لیے بنیں گے اور خدوانہ خاصتہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے بنیں گے وہ تو ان کا ذمہ داری ہے اگر یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب نے نہیں دیا اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تو اب فوری قائد حضب اقتلاف یا ان کے پارٹی کا چیئرمن ایکسپینیشن دے کہ یہ ٹویٹر ایکاؤنٹ خان صاحب چلا رہا تھا مروت صاحب چلا رہا تھا ان سے پوچھے خان صاحب کیسے کوئی باستہ نہیں ہے یہ کلیر فکر کنٹ کلیر فکیشن دینا بہت ہی ضروری ہے جنابے سپیکر یہ جو الزامات کل لگے ہیں یہ ہے جو پیٹر ایکسرسائز جنابے سپیکر تب سے جب ہم نے ایک آئینی جمہوری قدم اٹھانا اٹھانے کے کوشش کیا کہ ہم وزیر اعظم کو نہ کسی عدالت کے فیصلے سے نہ کسی اور دارہ کے فیصلے سے ہم اسی ہاؤس کا ووٹ کے عدم اعتماد سے گھر بیجنا چاہتے ہیں اسی وقت جنابے سپیکر کچھ انڈیویجولز تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے میں موجود تھے اور کچھ انڈیویجولز جو اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مل کے ایک سازش شروع کیا اور وہ سازش ایک آن گوئنگ کو اٹیمٹ تھا جنابے سپیکر اس کو اٹیمٹ کا پہلا حملہ اس کو اٹیمٹ کا پہلا حملہ ہمارے عدم اعتماد کو آرٹکل پانچ کی بنیاد پہ رد کرنا کانسٹیٹیوشن کا توڑنا اس کو اٹیمٹ کا دوسرا حملہ زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے آمی چیف کے پوائنٹمنٹ سے پہلے الیکشنز کروا دو اس آن گوئنگ کو کا تیسرا حملہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کا متنازع کروا دے ایک کووارڈینیٹڈ ایفٹ کے مطابق جنابے سپیکر میڈیا اینکرز کو لانچ کیے گئے سیاستدان کو لانچ کیے گئے اور اپنا ہی آمی چیف کے خلاف ایک سازش جاری تھا کہ جو بھی ہو یہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ انٹیلیجنس چیف تھا اس نے خان صاحب کا کرپشن پکڑا تھا جب وہ انٹیلیجنس چیف تھا اس نے وہ کرپشن کے ثبوت خان صاحب کے سامنے رکھا کہ آپ اعتصاب کے بات کرتے ہو آپ انصاف کے بات کرتے ہو آپ اس پہ ایکشن لے اس کے بجائے کہ اس کرپشن پہ ایکشن لیا جائے اس نے وہ انٹیلیجنس چیف کو ہٹا دیا جنابے سپیکر پھر اس نے مل کے اسی ادارے کے اہم شخصیات کے ساتھ مل کے یہ سازش کرنے کے کوشش کی کہ اس آئینی پروسس کو سابٹاج کریں اور یہ سازش وہاں رکھتا نہیں ہے جنابے سپیکر میں اس سے ٹائم سے پہلے بات نہیں کرنا چاہوں گا میں حکومت کا وزیر نہیں ہوں مجھے ڈیٹیل شاید نہیں پتا ہوگا لیکن جس طریقے سے اس وقت تیکیقات چل رہا ہے یہ جو ان کا فارم پورٹی فائی فارم پورٹی سیون کا پروپگینڈا ہے جنابے سپیکر اس پہ بھی ایک بہت بڑا کہانی سامنے آنے والا ہے کس وہ سازش جس نے پہلے ادم اعتماد کو روکنا تھا پھر چیف کا اپوائنمنٹ کا روکنا تھا اس سازش نے اس الیکشنز کو بھی ڈسٹرپٹ کرنے تھے جنابے سپیکر اور جب وہ ثبوت سامنے آئے گا تو نہ یہ اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے نہ کوئی اور اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جواب دینا پڑے گا میں ایک بار پھر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ جب بھی جمہوری جماعتیں جمہوریت کی طرف ایک قدم آگے پھٹتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ایسے ایکسٹریم پوائنٹ ایکسٹریم بیان ایکسٹریم موقف کیوں کیسے لیا جاتا ہے یہ سوال حکومت اور اتحادی جماعتوں کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے بگر میں پی ٹی آئی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پات پہ آپ کا اپنا پارٹی میں یہ تحقیقات کریں آپ پتہ کریں کہ جب بھی ہم کوئی پلٹیکل سٹیبلیٹی کے طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو آپ کے رینکس میں ہیں جو کھان صاحب سے ایسے کوئی بیان دلوا دیتے ہیں یا ایسے کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں گھر جلالmaan ہے جنہ acontecendo جنہابی بھی تھے تھے جنہابی Amerika